یہ سب آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم انسان ایک سوشل انیمل ہے اگر ہم اتحاس کے ادھارن اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے سامنے آیا کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ ہمیشہ سے ہی کسی سمو یا جاتی میں ساتھ رہنے کی رہی ہے جس میں کی لوگوں دوارا ایک دوسرے سنگٹھنوں سموہوں کو اپنے سے الگ کیا جاتا ہے اور جو الگ الگ سموہوں ہیں زیادہ تر ان میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان کی سوچ اور کام کرنے کا طریقہ جسے آپ کئی ادھارن اپنے بھارت کے اتحاس سے بھی اٹھا سکتے ہیں جیسے کی مہاتمہ گاندھی اور بھگت سنگھ دونوں کا سپنا بھارت کو آزاد کرانے کا ہی تھا لیکن دونوں کے راستے بلکل الگ تھے تو جو ایک صاف اور سٹیک ادھارن ہے کہ ایک لقشہ کو پانے کے لیے انسان کا دماغ الگ الگ دشاؤں میں چلتا ہے پر اس طرح یوں راستے الگ ہونا زیادہ تر ستیوں میں انسان کی عمر پر بھی نربھر کرتے ہیں جو لوگ تھوڑے کم عمر کے ہوتے ہیں انہیں منپلیٹ کرنا تھوڑا زیادہ آسان رہتا ہے بجائے ایکسپیرینس لوگوں کے جوان لوگوں کو برین واش کرنا زیادہ آسان ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ بھی برین واشت ہیں تو کیا آپ یقین کریں گے اس ویڈیو کے اندھ میں میں آپ سے ایسے سوال کروں گا جنہیں سن کر شاید آپ کو بھی لگے گا کہ آپ بھی برین واشت ہیں نمشکار دوستوں دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو سبسکرائب کرنے کے بعد اس بیل آئیکن پر ضرور پریس کر دیجئے جس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے انبوکس میں آ جائے گی دھنیواد ایک رشن فیزیولوجسٹ ایوان پیولو انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا برین واش کے بارے میں جاننے کے لیے اور آپ کو بتا دوں ایوان پیولو ایک نوبل پرائز وینر بھی رہ چکے ہیں اپنے ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے ڈاغز کا ایک سمو لیا جس میں کی انہوں نے ان ڈاغز کے لیے کچھ مشکل حالات پیدا کیے جس سے کی ان کے دماغی اور ان کے دل پر کفی نکر آتمک دباو پڑا اور دھیرے دھیرے یہ دباو بڑھتا چلا گیا جس سے اس سمو پر ایسا اثر ہوا کہ وہ ایک پاگلپن جیسی اوستہ میں چلے گئے اور جب وہ اس اوستہ میں پہنچے تو ان کا دماغ ایک طرح سے بند ہو گیا اور اب جو اس کے بعد انہوں نے انوکی چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ ان ڈاغز کی پرانی عادتیں اب بدل چکی تھی اور انہیں اب جو بھی نیا سکھایا جا رہا تھا وہ اسے بہت ہی آرام سے سیکھ رہے تھے اور کافی جلدی بھی سیکھ رہے تھے اور اس ایکسپیرمنٹ میں یہ ہے بھی دیکھا گیا کہ جیسے ان ڈاغز کا ویوہار ایکسپیرمنٹ سے پہلے تھا مالنے اگر انہیں ایکسپیرمنٹ سے پہلے زیادہ گھومنا فرنا یا پھر زیادہ کھانا کھانا پسند نہیں تھا یا پھر زیادہ لڑنا جھگڑنا پسند نہیں تھا پر اس کے بعد جو بھی انہیں سکھایا جا رہا تھا وہ اسے بڑی آسانی سے سیکھ رہے تھے چاہے وہ ہے ویوہار ان کے پرانے ویوہار سے بلکل وپریت ہو اور یہی نہیں جو یہ چیزیں اب سیکھ رہے تھے ان میں سے یہ چیزیں نکال پانا لگ بھگ ناممکن ہو چکا تھا اس ایکسپیرمنٹ کی کئی نشکرش نکالے گئے جس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر ہم کسی انسان کو برین واش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے انہیں ایموشنلی ویک کرنا ہوگا اور کئی آتن کی سنگٹھن اسے اپناتے بھی ہیں انسان کو ایموشنلی اتنا ویک کر دیا جاتا ہے کہ اس کے دماغ کا بریکڈاؤن ہو جائے جس سے کہ وہ ایک سٹیج میں پہنچ جائے جسے کہ ہسٹیریا کہا جاتا ہے ہسٹیریا ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے جس میں انسان اپنے دماغ کا استعمال بلکل بھی نہیں کرتا اپنی سوچ میں اور بینہ لوجک کے کچھ بھی سوچنے لگتا ہے اور ایسی کنڈیشن میں اس کا برینواش کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے اور جو پورے وشف میں سب سے وکھیات چیز اس برینواش میں سب سے زیادہ استعمال میں لائی جاتی ہے وہ ہے دھرم کیونکہ جو لوگ دھرم میں آستہ رکھتے ہیں وہ ایموشنلی اپنی سنسکرتی اور اپنے ورگ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو برینواش کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ ان پر تھوڑا سا سٹریس ڈال کر جو کی برینواش میں سب سے اہم ہے یا کہیں کی برینواش کی نیو ایموشنل بریکڈاؤن ہی رکھتا ہے آپ ہٹلر کا ادھارن بھی لے سکتے ہیں کیسے اس نے برینواش کر کے جرمن ناغریکوں کو یہودیوں کے خلاف بڑھکایا اس نے کہا کہ یہ ہے یہودی لوگ ہماری سب جگہ لے لیں گے اور ایک دن ہمیں جرمنی سے ہی باہر ہونا پڑے گا جس کے چلتے اس نے اپنے لوگوں کا ایموشنل بریکڈاؤن کیا اور اپنے ورک کو یہودیوں کے خلاف کھڑا کیا اور برینواش کو ایک سموہ پر کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے بجائے ایک وقتی پر کرنے کے آئیسیس کے ادھارن بھی آپ سب لوگوں کے سامنے ہی ہیں کیسے وہ ہر دیشوں سے انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کو انفلوینس یعنی کی پرباویت کر رہے ہیں اپنے ساتھ ملانے کے لیے اور وہ بچے ان کو جوئن کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں ایسا دکھائے جاتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ نہیں آوگے تو ایک دن باقی لوگ ہمارے دھرم کے لیے خطرہ بن جائیں گے تو بچے ان سے مل رہے ہیں یہ تو پورا ادھارن آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی ہیں اور جب یہ چیزیں آپ کے دماغ پر پرباویت ڈالتی ہیں تو آپ کا دماغ جو اس سموے بتایا جا رہا ہوتا ہے اسی کو ٹھیک مان لیتا ہے اور اسی طرح ہم برینواش ہوتے رہتے ہیں اور ہمارا دماغ اسی طرح سے نرمت ہے اور ہم یہ لائن تو اپنے پورے جیون میں بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ کسی کی سو بار help کرو وہ یاد نہیں کرے گا پر اگر ایک بار نہیں کروگے تو وہ پرانا بھول کر صرف اسے یاد رکھے گا جس سمیں آپ نے اس کی help نہیں کی تھی ہمارا مستشک نیگٹیو چیزوں کو یاد رکھنے میں زیادہ سکشم ہوتا ہے اور وہ نیگٹیو کی طرف زیادہ اکرشد بھی ہوتا ہے آپ ٹیلی ویژن یا پھر انٹرنیٹ پر کچھ ہنسک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو ضرور سوچتے ہوں گے کہ ہم کیسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں انسان کو انسان کی پروا نہیں ہے اور آپ کے اوپر کچھ سمیں کے لیے پریشر آ جاتا ہے اور آپ کا موڑ خراب ہو جاتا ہے ایسے ہی اگر آپ کے اوپر یہ ہے پرباو لگاتار ڈلتا رہے اور اسے ہٹنے نہیں دیا جائے تو آپ کا emotional breakdown ہوگا اور آپ کو brainwash کرنا بہت ہی آسان ہوگا آپ میں وہ سب عادتیں ڈالی جا سکیں گی جو آپ کو کبھی پسند نہیں تھی اور جن چیزوں سے آپ نفرت کرتے تھے آپ ان سے ہی پریم کرنے لگیں گے اور جن چیزوں سے پریم کرتے تھے انہی سے گھرنا کرنے لگیں گے کئی لوگ بچوں کو ان کے پیرنٹس کے خلاف brainwash کر دیتے ہیں اُدھارن کے لیے جب کوئی ماتا پیتا اپنے بچے کو کسی کام کے لیے ڈانٹتے ہیں تو وہ ماتا پیتا بچے کی بھلائی کے لیے ہی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں تاکہ آگے جا کر وہ پھر سے یہ ہے گلتی نہ کریں پر اگر اس بیچ انہیں کوئی ایسا انسان مل جائے جو کہے کہ وہ تم سے پیار نہیں کرتے ہمیشہ تم پر چلاتے ہیں تو بچے کا من کبھی بھی اپنی فیملی سے نہیں جڑ سکتا اور یہ ہے brainwash کا ایک سادھارن سا اگزیمپل ہے اور پھر اس بچے کو ہر کام میں اپنے ماتا پیتا ہی گلت نظر آنے لگتے ہیں دراصل جن چیزوں سے ہمارا دماغ سب سے زیادہ پربھاویت ہوتا ہے وہ ہے دوسروں کی سوچ اس پر ایک ایک ایکسپیرمنٹ بھی کیا گیا ایک بار کچھ ویکتیوں کو ایک مووی دکھائی گئی اور اس کے بعد ان سے اس مووی کے کچھ سین یاد کرنے کو کہے گئی تو سبھی لوگوں نے ایک دم صحیح صحیح جواب دیا کچھ ہفتوں بعد جب وہ سین سن سے پھر سے پوچھے گئے تو زیادہ تر لوگوں کا مت ایک ساتھ ہی تھا پر ان کے دوارہ بتایا گیا وہ ہے سین بلکل گلت تھا جس میں پایا گیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے دماغ کو پربھاویت کرتا ہے اور جن سنکھیا اسی کے ساتھ ہو لیتی ہے ہمارے دماغ کی یہ ہے وشیشتہ ہے کہ جس طرف لوگوں کا زیادہ مت ہوتا ہے ہمارا دماغ اسی کو صحیح مان لیتا ہے اور آپ کے ساتھ یہ ہوا بھی ہوگا کبھی سکول میں جب ٹیچر آپ سے کوئی کوشن کا آنسر پوچھتے ہوں گے تو آپ کو اس کا اتر پتا ہوگا اور جس پر آپ سو پرتیشت بھروسہ بھی کرتے ہوں گے تو آپ اپنا ہاتھ اٹھا دیں گے پر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کے دوست کا اتر آپ سے الگ ہے تو آپ ایک بار اپنے اتر کو پھر سے چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کافی سارا لوگوں کا اتر بلکل الگ ہے تو دھیرے دھیرے آپ اپنا ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں جبکہ آپ اس اتر پر سو پرتیشت کانفیڈنٹ تھے تو اس سے یہ ہے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دماغ اس طرح نرمیت ہے اسے اگر بار بار کچھ بولا جائے تو وہ اسے ہی سچ مان لیتا ہے اور اگر زیادہ لوگوں کی سنکھیا چاہے گلت کی طرف ہی ہو تو وہ اسے بھی صحیح ماننے لگتا ہے جیسا کہ میں نے شروعات میں کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا یہ ہے بتانے کی ہم لوگ بھی کس طرح سے بین ووش ہیں آپ کسی سے ملتے ہیں تو ہاتھ ملاتے ہیں اور ہیلو بولتے ہیں ایسا کیوں ہے کہ آپ نے کبھی اس پر گور کیا ہے پوجہ کرتے وقت آپ کی آنکھیں خود بند ہو جاتی ہیں کوئی بھی سمارٹ فون کو انلوگ کرتے وقت ہم اسے ہمیشہ اوپر کی طرف ہی سوائپ کرتے ہیں یہ ہے سب ہمیں کسی نے نہیں سکھایا بلکہ ہمارے دماغ نے وہ چیزیں پکڑ لی جو اسے بار بار دکھی اسے آپ سیلک برین ووش بھی کہہ سکتے ہیں اور کیا میں نے آپ سے پوچھے سوال کا جواب صحیح دیا ہے اس پر ضرور گور کریے گا تو دوستو یہاں تھی ویڈیو برین ووش کے اوپر اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دنیاواد موسیقی